ہیلو بیوریفل لیڈیز السلام علیکم ویلکم پیکٹو میری یوٹیب چینل بیوری بائی نیسا میں ہوں نیسا مالک اور میں حاضر ہوں ایک نئی لک لے کر آپ لوگوں کے لیے اچھا جی لکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دو یار لینجز کا کوئی نہیں پوچھنا کلر کا نیم کیا کیونکہ منہوں آپ نہیں یاد اچھا جی اس کے بعد پہ نے آئی برو پینسل بورجرس کی یوز کیا یہ اتنی مرونش کیوں آرہی ہے ویسے تو یہ بڑی ڈارک براؤن ہے اینیویز اگنور کیجئے گا اس کے بعد میں نے مصروز کا فراری کنسیلر ان شیڈ ایوری یوز کیا ہے اور آپ بیج ون بھی یوز کر سکتے ہیں ہمیشہ اپنے ٹون سے ایک ٹون فیر کنسیلر یوز کیا کریں جب آپ آئی بیس کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا میٹ قسم کا کنسیلر ہے اچھا جی چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹیب لگ رہی ہے پیلٹ میں نے یوز کی ہے سی وی بی کی اس کی تین ویرینٹس ہیں ڈیفرنٹ ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا پیچ کا جہاں سے آپ یہ بائی کر سکتے ہیں اب اسی پیلٹ میں سے میں نے لینا ہے ایک لائٹ پنک شیڈ فلفی برش کے ساتھ اور اس کو اپنے آنکری سیریہ پر بلینڈ کر لینا ہے بہت سے لوگ مجھے ہوڈی ڈائز کا میک اپ پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سٹپ بے سٹپ بھی بتاؤں گی کیونکہ میری اپنی آئیز ہوڈی ڈائز ہے پر انشاءاللہ یہ میں کمپلیٹ گائٹ کروں گی اب ایک چھوٹے برش کے ساتھ اس میں شیڈ ڈارک پرپل لیرنگ ہوں اور اس کو میں کر رہی ہوں اپنے انر این آوٹر ایچ پر اس طرح سے بلینڈ اور پھر ہم اس کو بڑے بلینڈنگ برش کے ساتھ بلینڈ کر لیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں جتنے بھی فنکی شیڈ ہوتے ہیں یا ڈارک شیڈ ہوتے ہیں ان کی بلینڈنگ بہت مشکل ہوتی ہے خاص طور پر لوکل برینڈز کے اندر ہائی انڈ برینڈ کے جو فارمیلیشن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے جناب لوکل پیلٹ کے اندر ان کی پیگمنٹ اتنی تھوڑی سی ہارش ہوتی ہے کہ ان کو بلینڈ کرنے میں ہوتا ہے مشکل میں نے بلیک شیڈ کو لیا ہے اور پرپل کے ساتھ کر دیا ہے مکس اور میڈل سے اب ہم نے شیڈ کو کرنا ہے کٹ یہ لک میں فرس ٹائم کر رہی ہوں آئیم نوٹ پوفیکٹ ان دس لک تو اگنور کیجئے گا چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو ٹائم کے ساتھ ساتھ نیٹ ٹیس بھی آ جاتی ہے اوکے جناب تو جب بھی آپ یہ لک کریں یا کوئی بھی فنکی شیڈ کا لک کریں تو ایک بات کا بہت اچھے سے خیار رکھا کریں کہ ان شیڈ کو بلینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لوکل بلینڈ کی پیلٹ کے اندر اور چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں کیونکہ ہائی انڈ پیلٹ کی فارمیلیشن اور لوکل بلینڈ کی جو فارمیلیشن ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ان کے کلر تھوڑے سے پیچی ہوتے ہیں چپک جاتے ہیں اور ان کو بلینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو جب ہی آپ کو یہ ایسا لک کریں جس میں اس طرح کا کوئی تارک کلر ہو تو شیڈ بہت تھوڑے تھوڑے اٹھایا کریں تاکہ ان کو بلینڈ کرنے میں تھوڑی آسانی ہو ورنہ یہ ایک جگہ پہ چپک جائیں تو دوبارہ بلینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم سے یہ لک نہیں بنا کیونکہ مجھے بہت مشکل آئی تھی سی وی بی کی پیلٹ یوز کرنے میں تھوڑے سے کلرز کے پیچی ہیں کیونکہ ساری سی باتیں ایک لوب آفورڈیبل پیلٹ ہے یہ تو اس کے اندر پھر اتنا زیادہ سمودھنیس نہیں تھی بٹ اچھی پیلٹ ہے بلینڈ ہو رہی تھی اس کے بعد میں نے میڈل میں ایک شیمر شیڈ لگایا ہے کوئی بھی سیٹنگ پاوڈر وغیرہ آپ نے یوز نہیں کرنا کنسیلر کو سیٹ کرنے کے لیے ورنہ شیمر شیڈ آپ کا پلائن نہیں ہوئے گا اس کے بعد میں نے پرپل شیڈ کو سوفٹ کرتے ہوئے ایجز کو یوز کیا ہے اور درمیان میں میں نے لائٹ پنک کلر کو یوز کیا ہے اور یہ لک اس طرح سے ریڈی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس طرح بھی لائنر لگا کر اس کو چھوڑ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا ایج کو کروں گی سوفٹ کیونکہ مجھے تھوڑا شارپ لک لگ رہا تھا تو میں نے اس کو اینڈ سے بلینڈ کر دیا جیل لائنر میں نے یہاں پر سی وی بی کا یوز کیا ہے آنکھوں کے اندر بھی اور لائنر کے لیے بھی دن لوئر لیش لائن پہ آپ نے لائٹ پرپل شیڈ لے کر پہلے بلینڈ کرنا ہے پھر چھوٹے برش کے ساتھ بلایف شیڈ لے کر اس کو سیٹ کرنا ہے دن اگین میں مسروز کا کنسیلر یوز کر رہی ہوں ان بیج ٹو اور پھر میں نے مسکارا لگایا ہے مسکارا میں نے یوز کیا ہے سی وی بی کا پرفیکشنسٹ مسکارا اور دن میں لیکویڈ گلیٹر لگا رہی ہوں لیکویڈ گلیٹر آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے جو چیز میں یوز کر رہی ہوں وہی چیز آپ یوز کریں بٹ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ہینگ فینگ کے گلیٹر وغیرہ بھی یہاں پر یوز ہو جائیں گے میک شور دائٹ بہت بھر بھر کے نہ لگایا کریں ورنہ کریکس آ جاتے ہیں اب میں نے کس طرح سے گلیٹر لگایا ہے وہ آپ لوگوں نے تیکھا دین میں جیل لائنر سے ہی اپنے آنکھوں کو سیٹ کر رہی ہوں لیشز میں نے اپلائی کر لی ہیں لیشز فیری ٹیل لیشز کی ہیں میں نے انسٹا پہ ان کو ٹیک کیا ہے تو انسٹا پہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے مجھے فالو اوپر انسٹا کا جو ہینڈل ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے بیوٹی بائی نیسا لکھیں گے تو میرا انسٹا آ جائے گا ڈسکرپشن میں لنک بھی منشن ہے وہاں سے آپ لیشز بائے کر سکتے ہیں لینزز کے لیے بھی میں نے لنک دے دیا ہے انسٹا پہ اور لیشز کے لیے بھی اب ہم لائنر کو کر رہے ہیں سیٹ ٹچ اپ ساتھ ساتھ کرتے رہے تاکہ نیٹنیس آ جائے اور جناب اب میں نے ٹی وی پولر کی پیلٹ میں سے گولڈن کلر کا گلیٹر لے کر آئی بول کو کر لیا ہے سیٹ ہمیشہ ایک بات کا یاد رکھا کریں جب بھی آپ کوئی لیکوڈ گلیٹر لگاتے ہیں تو اس کے اوپر دوسرا گلیٹر ہلکا سا ضرور لگا کریں وہ کریں نہیں کرتا اور ہیرز دا فائنل لوگ ایک کوشش تھی جو آپ لوگ کو کر کے دکھائی تھی میری بہت پیاری زی کلائنٹ بھی ہیں سبسکرائبر بھی ہیں جن کی ریکویسٹ تھی انہوں نے گوگل سے یہ پیچر بھیجی تھی اور جناب ای ٹرائے میں بیسٹ کے اس طرح کا کر کے دکھا سکوں آپ کو میں نے فرس ٹائم کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کوشش کیجئے گا اور اگر یہ لوگ آپ ریکریئیٹ کرتے ہیں تو انسٹا پہ مجھے ٹیک کیجئے گا اپنی آئے کی پیچر کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو کر لیں سبسکرائب ابھی تک کے لئے اتنا ہی اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کمنٹ کر دیا کرو یار آپ کے کمنٹ پڑھنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور رپلائے کرنے میں بھی بہت مزا آتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ لیو